بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام کلینک آن لائن کے رمضان کی سپیشل پرگرام کے ساتھ ڈاکٹر شہزاد حاضر خدمت ہے ناظرین اس دنیا میں جب بھی کوئی انسان آتا ہے تو یہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہ آپ کوئی زیرو میٹر گاڑی لیتے ہیں یا نیا گھر بناتے ہیں تو بالکل نیا ہوتا ہے انسان بھی بالکل صاف تو طرح کلینیٹ کلین ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسی زندگی کی زردی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کے عمال اور اس کی عبادتیں اس کی ریاضتیں اس کا لوگوں سے طرز عمل اس کے لوگوں سے طرز گفتگو یہ تمام چیزیں اس کے درجات میں یا تو اس کو اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے یا پھر سمٹائنس نیچے بھی لے جاتا ہے اب جب ہم بات کرتے ہیں درجات کی یہ تو مہینہ آپ کو بتا ہے کہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے درجات کو کسی طرح سے اللہ کے نزدیک اللہ کی نظروں میں بلند کرنے کی کوشش ضرور کر رہا ہوتا ہے کیونکہ رحمتیں ہیں اور اب یہ جو عشرہ ہے یہ تو مغفرت کا عشرہ ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے پہلے تو یہ دعا کوئیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہم سب کو سیدھے راستے پہ لے کے آئے اور وہ تمام لوگ جو کہ اس دنیا میں اس رمضان میں اب نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے اور خصوصاً آج میں اس درجے کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایسا درجہ ہے جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ پاؤں کے نیچے جنت آپ سمجھ گئے ہوں گے آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس انسان کی جو کہ ہے تو عورتوں کے روح میں لیکن جب وہی عورت ماں بنتی ہے تو اس کے درجے کہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن بدخسمتی یہ دیکھیں ہمارے ملکی ہمارے معاشرے کی کہ ہر سال لاکھوں خواتین ماں بننے کی جرم میں یا تو اس دنیا سے بچہ بیدہ کر کے چلی جاتی ہیں یا پھر ایسے بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں کہ وہ ساری زندگی اس کو جھلتی رہتی ہیں سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جس درجے پہ ایک عورت آ رہی ہے اس کو کیسے پہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس پہ ضروری یہ کہ ہم کسی ایسی شخصیت سے بات کریں جس کی بہت گہری نظر ہو تو پہلے تو آج ہم بات کریں گے میٹرنل ہیلتھ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو پورا سسلہ ہے گائنیکالوجی ان افتریکٹک کیئر کا وہ جو ہے اس کو اس وقت کیا حالات ہیں ہمارے ملک میں مزید بہتری کے ضرورت ہے یا جو بہترییاں ہوئی ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے یوٹلائز ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں ساری باتیں کریں گے لیکن ایسے کہ آپ کو بتایا کہ اس وقت ہم موجود ہیں برائے راست اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوالات اپنے شکوگوشیبات کے ساتھ اس کے لئے نمبر ہے 35305278 اور 35305979 کراچی سے بہار کے ویورس ہم میڈائل کر رہے ہیں 021 اور یہ بھی ضرور بات کریں گے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے وہ خواتین جو اس وقت حاملہ ہیں وہ روزے رکھ سکتی ہیں نہیں رکھ سکتی ہیں کیا طریفے کہا رہے ہیں ساری باتیں کریں گے لیکن آج کا پروگرام کیونکہ آپ کو بتا ہے بات ہو رہی ہے ماں کی اور بہر بات ہے کہ بہت بڑا درجہ ہے اب جب ماں کی بات کرنی ہو اور سب سے بڑی بات ہم نے اس آفستریکٹک کیر کی گائنیکالوجیکل ٹریٹمنٹ کی بات کرنی ہے تو ہمیں شخصیت چاہیئے تھی بہت ہی ایسی شخصیت جن کی بہت گہری نظر ہو جن کا وصی تجربہ ہو آج میرے ساتھ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ جو شخصیت موجود ہیں وہ طبقی دنیا میں ایک لیجنڈ کا درجہ رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے ہسٹری میں تھوڑی سی بتاؤں گا سرد زیادین صاحب قائد عظم کے بہت اچھے تحریکی ساتھی مسلم لیک وہ مسلم لیک جس نے پاکستان بنایا تھا اس کے جو ہے رہنما بھی تھے ان کی صاحب زادی ڈاکٹر اجاز فاطمہ ڈاکٹر اجاز فاطمہ کا کریڈٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کراچی کا علاقہ ہے ناظروں گات وہاں پہ زیادین ہاسپٹل ایک چھوٹا ہاسپٹل بنایا اور خدمت کے لیے کہ کسی طرح سے اس ملک میں خواتین کے حوالے سے اور جو ہمارا جو سسلہ ہے میٹرینل ہلک کا اس کو امپروائز کرنے کے لیے لیکن جب کہتے ہیں نا کہ آپ کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہے وہ زیادین کا سیٹ اپ بڑھتا ہوا پھر ناظروں گات میں زیادین ہاسپٹل کے نام سے آگیا بہت بڑا سیٹ اپ تھا پھر وہاں سے آگے چلا کلفٹن کراچی میں زیادین ہاسپٹل آگیا اس کے بعد پھر کراچی میں کے ڈی ال بی کے ماری کا علاقہ ہے وہاں پہ ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہاں پہ زیادین ہاسپٹل نے اپنا سیٹ اپ کھولا اور ماشاءاللہ بہت خوبی اور بہت ہی انتہائی اس وقت ذمہ دارانہ رول پلے کر رہا ہے وہاں پہ لوگوں کا اور بہت ہی سمجھ دیجئے مفت ایک طرح سے علاج ہو رہا ہے پھر زیادین میڈیکل یونیورسٹی انہاسپٹل اس کے بعد پھر ہیل ٹی وی اور اس کا کریٹ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو لیکن اس میں کہتے ہیں جو تذبیر میں بہت آنے ہوتے ہیں لیکن ایک اس کا مین ہیڈ ہوتا ہے وہ ہیڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اجاز فاطمہ اسلام علیکم علیکم سلام کیسی ہیں شکر خدا کا پہلے تو میں بہت شکر گزاروں آج آپ اس پرگرام میں آئی ہے اور یہ کہ ڈاکٹر سائیوہ جہاں گاناکالوجسٹ ہے آف سٹیٹیشن ہے اور پتہ نہیں میری شاید ان مجھے وینن سے پوچھا تھا کہ آپ کا تجربہ پوچھ سکتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ جب پیدا ہونے سے بھی آپ سوچ لیں میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے کام کر رہی ہوں اینیویز یہ بتائیے ہمارے ملک کا جو ہیلت کیئر سٹرکچر ہے سب سے پہلے میں آپ سے ایک اپن کسن کرتا ہوں اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں پاکستان کو بنے باسٹ سال ہو گئے باسٹ سال میں تو اچھے خاصی ایک انسان بھی مور ہو جاتی ہے ہماری ہاں جو ملک کے حالات میں ہیلت کیئر کا جو سٹرکچر ہے کیا سمجھتے ہیں کیسا ہے بھی میٹرنل اس میں کچھ ترقی تو ہوئی ہے لاسٹ تھرٹیہ میں جب سے میں کام کر رہی ہوں لیکن پھر بھی بہت بہت پیچھے ہیں مدر کی اور بچے کی کیئر اتنی اپنے ترشری ہوتپل بہت کم ہے اور پھر پور طبقہ بہت زیادہ ہے جس کو گفور نہیں کر سکتا ہے کوئی ہمارا دوسرے ملکوں کی طرح وہ نہیں ہے کہ نہ تو فیملی پلاننگ ہے نہ ان کی ہیلت کیہ رہ جیسا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے موٹریلیٹی ہماری بہت کنٹرول ہو گئی ہے کافی حد تک اسرسے میں لیکن پھر بھی بھی نیلوٹو یہ کتنا بڑا ڈاکٹر جا ساتمہ علمیا ہے کہ ایک عورت ماں بن رہی ہے اور ماں بننا ظاہر بات ہے کہ ایک میراج ہے جب جس کو ہمارے مذہب میں کہہ دیا گیا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اتنی بڑا ایک ردبہ ہے لیکن ایک سزا بن جاتی ہے کورت کے لئے تو یہاں پہ کہ وہ اس دنیا سے بچہ پیدا کرنے کی پاداشت میں دنیا سے چلی جاتی ہے یا بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے یہ ایک ظلم ہے خواتین کے ساتھ ظلم تو ہے لیکن اس کا بچاؤ بھی سوچنا چاہیے نا ملوکوں کو بچاؤ اس کے اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ترشری ہاؤسپلز زیادہ ہوں ہیلپ وقت پہ پیشنٹ پہنچے ہیں ساری ڈیلیوری تو ترشری ہاؤسپلز میں کراچی کی نہیں ہو سکتے ہیں زائر اتنی زیادہ ڈیلیوریز ہوتی ہیں پھر فیملی پلاننگ کی طرف ہم لوگو توجہ کریں لیکٹیٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں پرگمنٹ بھی ہوتی ہیں گھر کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے تو یہ نا کہ تھوڑی فیملی پلاننگ بھی ہم کو تبجھے دینے چاہیے کہ توری کریں ان کے اور اس کے علاوہ ترشری کے زیادہ کہ اگر جس وقت ڈیلیوری کے ٹائم میں کوئی پروبلم ہوتا ہے وہ شود بھی امیجیٹلی شفٹے ٹو سم بگ ہاؤسپلز جائے ان کی فوراں کیا رو جائے نہیں بلکر آپ سی گہ رہی ہیں لیکن ہماری اگر آپ دیکھیں ترشری ہاؤسپلز جو ہمارے شہروں میں تو شاید اویلیبل ہیں لیکن جو ہمارے ملک ایک بہت بڑا طفقہ جو گاؤں اور دہاتوں میں بہت بڑا طفقہ ہے ہمارے ملکی زیادہ آبادی تو وہیں پہ ہی ہے وہاں تو شاید بیسک ہیل یونٹس بھی ابھی تک موجود نہیں ہیں کیا خیال ہے آپ کا ترشری کی تو میرے خال میں بات ہی دور تک ہے ہمارے تو زیادہ تر ڈیلیوریز ابھی تک گھروں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ ابھی تک دائیاں موجود ہیں وہ دائیاں کرواتی ہیں ابھی بھی دائیاں کراتی ہیں ابھی بھی دائیاں کراتی ہیں ابھی بھی دائیاں کراتی ہیں میڈویفٹی ڈیلیوریز تو ریکومنڈے ہیں انٹرنیشنلی کہ وہ ہوتی ہیں لیکن بس ان کے ساتھ یہی پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو دیشک بھی شیفٹک مطلب یہ کہ اگر پرابلم کوئی آرائز دو تو ان کا شفٹنگ کریں پرابر ہو اب اس کے لئے تو یہ بہت بڑا آسائنمنٹ ہے ایک دن میں تو یہ نہیں دن میں تو بید لیکن ہم لوگوں کوشش کریں آج سرزتا ہم پروو کرنے کی کوشش کریں ایک باظ دائی ہے ہماری جب ہم فائملی پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو فتوے بہت لگ جاتے ہیں اور لوگ ایک تذبب کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید کیا ہمیں مطلب مطلب یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے دین ہے ٹھیک ہے اب اس کام کیسے روکیں آپ کیا خیالت کرتی ہیں یہ اس طرح سے ہمارے نیچرل جو میڈیکل ہماری اللہ تعالیٰ نے فیزیولوجی بنائی گئی ہے ساری پلیز یا بائک ہمیسٹری بنائی جسم کی کہ ہر سال بچہ آنا ضروری ہے نہیں دو دیکھیں لیکٹیشن